محقرم ناظرین السلام علیکم فرواز فریمی خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گری پڑی چیز مشہوری کیے بغیر رکھ لی وہ گمراہ ہے یعنی اس سے معلوم ہوا کہ گری پڑی چیز کی پہچان کرانا اور بتلانا ضروری ہے مسلم آغاز سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر دھرم اور ذات پاک پر ملکوں کو بانٹنے والی حکومت بیچے پی سرکا منیپور تشدد ملک کے لیے بدنما دا عمل بہار کرنے میں مرکز حکومت نہ کھا ایمل سی کیسا بھی کھا شادی شدہ خاتون کی مشتبہ موت سسرالی رشتہ داروں نے قتل کیا خاتون کی افرادیں خاندان قیلزہ اور مکان پر عملہ پولیس مسلم پر تحقیق خاتون کی افرادیں خاندان قیلزہ اور مرکز چشن سے پچھنے کیلئے ہر خوئی ایڈیا کی قدابی افکیاب کرے اور آنکھوں کے امراض ہو تو ڈاکٹر سے رابطہ کرے دیپک ایم سے چجھن یہ سریتا اس سر ایس پی کا خطیا کنال سیر و کفری کو جانے والے دو نوچوات ہاتھے ساتھی طور پر پانی میں گرنے سے ڈروپ کھیں دونوں کی موت تالا کو کنٹے لابریس نوچوات کھنٹی زندگیوں کی حفاظت کریں اب خبریں تفصیل سے بریٹش کے اصولوں کو بی جے پی اپناتے ہوئے منیپور میں دو فرخوں میں آگ لگا کر ان کی زندگیوں سے کھیل رہی ہے مرکزی حکومت منیپور میں امن بحال میں ناکام ایمیل سی کے قویتہ کا بیان ہیدراباد کے خانون ساتھ کانسل میں گریجنوں کی فلحہ اسکیموں کے متعلق دوران بحث میں ایمیل سی کے قویتہ نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ریاستی حکومت کی قیادت میں چار لاکھ پانچ ہزار اکر سرکاری اراضیات کو تیرنگانہ حکومت نے گریجنوں میں تقسیم کیا ایک لاکھ پچاس ہزار گریجنوں نے اس اسکیم کے ذریعے مستفید ہوئے گریجنوں کی ترقی ہی سی ایم کیسی آر کا اصل مقصد ہے اور گریجنوں میں ایک ہزار تین سو چھتیس کورڈور روپیے کلیانہ لکشمی کے ذریعے خرچ کیے گئے دوہزار سترہ میں اسٹی کے لیے مقتصد کیے گئے فنڈس کو اسی خوام میں خرچ کیے جانے کے لیے سی ایم کیسی آر نے خصوصی خانون کے ذریعے منظور کیے گئے اسی طرح کومرم بھیم کے نام پر جوڑے گھاٹ کی ترقی عمل میں لائے گئے 22 کلوڑ کی لاغس سے سی ایم کیسی آر نے ہائدراباد میں سی بر لال بنجارہ بھون کی تامیر عمل ملائے تیلنگانہ ریاست کیلئے مرکزی حکومت ٹرائیبلز سب پلانٹ فنڈس کی اجرائی نحی کر رہی ہے ٹرائیبلز سب مری مکھیاں گاں آدھی واسیل گانی ٹرائیبلز کانی اپڑے نا روانڈے روانڈ وشیالو ڈیمانڈ جے ستو اچھا رد دیکش اکٹی وارثمہ identity گاں والی اینکوٹی مہا dignity کارپاڑ بڑالی نانٹے مہا صثیتوان کارپاڑ بڑالی مہا گاوروان کارپاڑ بڑالا لنے ٹرائیبلز سبانٹی ڈیمانڈ جے ستو اچھا رد دیکش ڈیمانڈ جے ستو اچھا رد دیکش موسیقی 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 سید رفید دی سرفراس محمد خان نے شرکت کی اس موقع پر محمد شاکیل احمد فاظلے کہا کہ نظم آباد ملسپر کورپریشن حدود کے اربن حقے میں جاری فہرست رائے دہندگان میں ناموں کے اندراج کے عامل میں تمام کورپریٹرز اپنی اپنے علاقوں میں متعلقہ بوت لیول اہود داران کے ہمرا گھرگر جا کر فارم سکس کی تفصیلات اکٹا کریں اور فارم ایٹ کی درقاستوں کو بھی اندراج کے لیے عوام کی رہنمائی کریں انہوں نے کہا کہ مجوزہ اسمبل انتخابات کے تناظر میں نئے بوت لیول اہود داران تک تقرر عمل میں لائے گیا ہر ڈیویزن کے بوتز کے اساس پر فارم سکس اور فارم ایٹ درقاستوں کو حاصل کرتے پر اندراج اور بیل اوز سے جانچو منظوری کے لیے سنجھد اکتماک کیے جائے ووٹ ہمارا حق ہے اور ووٹ کی بہت اہمیت ہے ووٹر لیسٹ میں اپنے ناموں کا اندراج اور توسیر ضرور کروائے صدر جمیت العلمہ حافظ لائے خان صاحب کی نظام بار کے مسلمانوں سے اپیر حافظ محمد لائے خان صدر جمیت علمہ زلانی سماباد نے کہا کہ ملک میں اس وقت بہت ناسو کھالا چڑھ رہے اور اس وقت الیکشن بھی بہت قریب ہے جس میں ہمارے ووٹ کی بہت بڑی ضرورت اور اہمیہ تھی انہوں نے کہا کہ ووٹ ہمارا حق رائے دہی ہے ووٹ کا استعمال ہمارا حق ہے ہم اس کو ضرور استعمال کریں حافظ محمد لائے خان نے بلخصوص نظام بار کے مسلمانوں سے اپیر کی کہ ووٹ کو استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس ووٹر کارڈ کا ہونا لازم ہے اگر آپ کے پاس ووٹر کارڈ ہے تو اس کو کسی خریبی میسیوہ یا آن لائن سینٹر پر جا کر اپنے فون میں ووٹر ہیلپ لائن اپلیکیشن کے ذریعے معلوم کر لیں کہ یہ کارڈ ہے یا منصوخ ہو چکا ہے اگر منصوخ ہو جائے یا ایسے بچے اور بچیاں جو اٹھارہ سال کے مکمل ہو چکے وہ بھی کسی خریبی میسیوہ یا آن لائن سینٹر پر جا کر اپنے فون میں ووٹر ہیلپ لائن اپلیکشن کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں حافظ محمد لائفقان نے بتایا کہ ہر مسجد کے باہر ووٹر کارٹ بنوانے کے لیے کیوں آر کوٹ لگایا کیا ہے اس سے اس پر فائدہ کریں ووٹر ایڈی کارٹ میں ناموں کا اندراج کا سلسلہ چل رہا ہے ایلیکشن کمیشن آپ انڈیا کے جانب سے بھی ناموں کا اندراج ہو رہا ہے اور تیلنگانہ برمین ایلیکشن کمیشن کی جانب سے جن لوگوں کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے ان کے ناموں کے اندراج کا کام چل رہا ہے اور ایلیکشن کمیشن نے اس کی تاریخ بھی متعین کی ہے چار سکتم بردر آخری تاریخ ہے کہ اس کے اندر آپ کو جس کے نام اندراج نہیں ہے سب سے پہلے آپ یہ جمعیت علماء کا ہم نے بار کوٹ کیو آر کوٹ بنایا ہے اس کو آپ موگل اسکائنٹ میں زیادہ سے فوٹو لیں گے تو آپ سیدھے اوٹر آئی ڈی کا جو ہلپ کا ہلپ کارڈ ہے اس کی ویب سائٹ پر آپ چلے جائیں گے اس میں جانے کے بعد آپ کو سب معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا نام اس میں ہے یا نہیں ہے نہیں ہے تو ناموں کا اندراج کر سکتے یا شفٹ کرنا ہے شفٹ ہوئے پہلے دوسرے مکان میں تھے اب قرائے کا مکان تھا مکان تقدیل ہوا تو آپ کو نیا نمبر پر اس میں شامل کر سکتے یا اگر کوئی باہر ہے انہ رہی ہے تو وہ ان کا بھی نام اس کے اندر شامل کر سکتے جتنے لوگوں کا نام اس کے اندر ہونا چاہیے جن کے عمر 18 سال ہو چکی ہے تو وہ لوگ اپنا نام کیا 17 مکمل ہے 18 ماہ شروع ہونے بھی جا رہا ہے ایسے لوگ اپنے ناموں کا اندراج ضرور بھی ضرور کرائیے جنبوریت میں ہمارے ناموں کا ہوتر آئی ڈی میں شمولیت بہت ضروری ہے سب سے اہم کام ہوتر لیس میں اس وقت میں ناموں کا اندراج سب سے اہم کام ہے آجی جانا دخواست کرتے ہیں کہ آپ اس کام میں حصہ رہے اور اپنا نام ضرور بھی ضرور کوٹر لیس میں نام اندراج کریں بابن صاحب بریج خستہ اور مغدوف ہو چکا اور جدید بریج کی تعمیر سوست اور دو سال میں صرف بریج کے پیلر ہی تعمیر کیے گئے جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا اور خطرہ آربان ایمیلے جنگ اس بریج کی تعمیر کو مکمل کروانے کا یوت کانگرس خائدن کا مطالبہ کانگریس کی جانب سے بابن صاحب بھاڑی بریج کی تعمیر جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا جس میں کانگریس یوت قائدی عبیر بن حمدان محمد عارف خان وہ دیگر نے شرکت کی اور زیر تعمیر بریج کا معاینہ کیا اور شدید غم و افسوس کا احسان کیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بی آر ایس کے دوہزار چودہ کے انتخابی منشور میں بریج کی تعمیر کا وعدہ کیا کیا نو سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود تاہل بریج کی تعمیر مکمل نہیں کی گئے اور بریج کی تعمیر کے لیے دو سال قبل فنڈس منظور کیے گئے اور ان دو سالوں میں صرف بریج کے پلیٹس تعمیر کیے گئے جو کہ شرمندگی کا مقام ہے بریج کی تعمیر جلد مکمل کرنے کی مانگ کی ڈیویجن نمبر گیارہ جو کہ میئر صاحبہ کا وعد ہے یہاں پہ گزشتہ پانچ چھ سال سے جو بریج کا کام امیل صاحب دو ہزار اٹھرہ کے الیکشن مینیفیسٹوں میں کہتے کہ جیتنے کے بعد میں یہ بریج بناوں گا دو سال نہیں پانچ سال نہیں پچھلے چودہ دو ہزار چودہ کے انتخابات کے بعد آپ دیکھئے یہ بریج کا کام وہیسی ہے جس طرح پہلے تھا ایک کروڑ دس لاکھ کی لاغت سے دو ہزار 22 میں جو ایمانٹ سینکشن ہوا تھا وہ سینکشن ہونے کے بعد آج صرف اس کے پلرز ریس کیے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں دو سال سے صرف پلرز ریس ہوئے آج کیا ہو رہا آج بارش کا جب موسم ہے بارش کے موسم میں آج دیکھئے عوام کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر بریج کولپس ہوتا ہے اس کے ذمہ دار امیل صاحب آپ ہے یہاں اگر کوئی جان جاتی ہے اس کے ذمہ دار آپ ہے کانگریس پارٹی ڈیمینڈ کرتی ہے کہ یہ بریج کا کام جل سے جل چالو کرے آپ کے اور کانٹریکٹر کے بیچ میں کیا ہے ہمیں نہیں معلوم لیکن آپ کانٹریکٹر بدلیے کانٹریکٹر بدل کر یہ کام مکمل کیجئے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ بریج کا کام نہیں ہوا تو یہ کانگریس پارٹی یہاں پہ یہاں بریج کے پاس دھرنا بیٹھے گی ہنگر سٹائک پہ بیٹھے گی اشتہ داروں کی جانب سے ختل کیا گیا خاتون کے افراد خاندان کا الزام خاتون کے مائکے والوں کا شہر کے مقام پر عملہ ہنگامہ آرائی پولیس نے کیا مخدمہ درج دچپلی منڈل کے میٹراش پلی گاؤں میں شادی شدہ خاتون کی مشتبہ حالت میں موت واقع ہوئی تفصیلات کے مطابق لطا نامی خاتون کی چھ سال پہلے وینوت نامی شخص سے شادی ہوئی انہیں اب تک کوئی اولاد نہ ہوئی گزشتہ دو سالوں سے ان دونوں کے درمیان مسستل لڑائی جھگڑے جاری تھے کئی بار مخامیوں ذات والوں کے ذریعے دونوں میں سلاح کی گئے پھر بھی کچھ حاصل نہ ہوا بتایا جاتا ہے کہ لطا کے جسم پر ماروں کے زخم دکھائی دے رہیں خاندان والوں کا کہنا ہے کہ لطا کو اس کے شوہر نندوں نے مل کر قتل کر دیا خاتیوں کو سزا دینے کا مطالبہ کردے ہوئے لطا کے خاندان والوں نے اس کے سسرال کے گھر گھس کر توڑ پھوڑ کی لطا کی ناش کو پوس مارٹم کو روانہ کرنے بھی نہیں دیا گیا کچھ دیر کے لیے حالات کشیدہ ہو گئے پولیس نے موقع بارداد پہنچ کر حالات کو خابو میں لیا اس کے بعد ناش کو پوس مارٹم کے لیے زلہ ہاسپٹل روانہ کیا گیا پولیس کیس درچ کرتے ہوئے تیسے خواہد کرنے گھنٹورنوں نے چی سپنا نے عموانہ کیا عموانہ نے عموانہ نے عموانہ نے عموانہ نے پیدا مامایا کوٹی ماترہ دی چیسی عموانہ نے مانگیڈے وینوہ دنے میکرس کرنے کام ہمم لے مانگیڈے وینوہ دنے عبائی کچھنا عموانہ عموانہ عقق جللے لیلو عالو نادو سامچرال گا کروڑنگا مانگیڈے وینوہ گروہ رہاں تھی گروہ رہیں گا اس چکرہ ہم سا بیٹی ورہ بیٹی چمپے شیروں مانگیڈا عموانہ 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 زلا مونسپل کمیشنر مکنہ سی ای ٹی یو مونسپل یونین خائدین کی ملافات ڈرائیورز کے تنخواہوں کی کٹوٹی پر شکایت شہر کے تلنگانہ مونسپل ورکرز اینڈ ایمپلائز یونین کی خیادت یونین ریاستی سیکریٹی ملیالا گوردن ڈرائیورز یونین خائدین کے حمرہ زلے کے نئے کمیشنر ایم مکرن کو پھوڑوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے استقبال کیا اس کے بعد اپنے مسائل کی ایک سوئنگ کے لیے میمورینڈم پیش کیا اس موقع پر ملیالا گوردن نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ریاستی حکومت نے میڈے کے توفے کے طور پر سفائی مزدوروں کو ان کی تنخواہوں میں ایک ہزار کا اضافہ کیا تھا لیکن ڈرائیورز کو بڑھائے گئے دو ہزار کو پھر سے ریکوور واپس لینے کی کوشش کی مضمت کی گئے بجٹ کا حوالہ دیتے ہوئے پھر سے واپس لینے کی میونسیپل کارپوریشن اہدداروں میونسیپل بارڈی کی کوشش انتہائی غلط بتایا ڈرائیورز بھی صفائی مزدوروں کے برابر ہیں جبکہ ریاست کے ہر میونسیپل آفیس میں بڑھائے گئے ایک ہزار روپیے مزدور کو دیے جا رہا صرف نظام آفیس میں بڑھائی گئی تنخواہوں میں کٹوٹی کی جا رہی ہے جو سراسر غلط بات اب تک مزدوروں کی تنخواہوں سے کی گئی کٹوٹی کو واپس دینے کا انہوں نے مطالبہ کیا موسیقی 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 سری رام ساغر پراجٹ کے کاکتیا کنال میں نظام بار کے دو ناجون خاندان میں موسیقی لہر زینا موسیقی گائی تنگر کے رہنے والے بینوں پرناؤ نامی دو نوجوان سیرو تفریقی موسیقی سنگ گھر سے چھ jurisdiction پر کرنے وقت میڈھوسی وقت موسیقی پر grounded موسیقی جنگ پر موسیقی ایک حدود میں کاکتیا کنال کے بازو ایک مندل پہنچ کر تام کیا اس کے بعد کاکتیا کنال میں اترے کنال میں پانی کے بہاؤں میں تیز ہونے سے وینو پرنہ اپنا توازن کھو بیٹے اور پانی میں غلقہ ہو گئے اور چنٹو پرویت نے پانی سے باہر اپنی جان بچاتے پر واپس آکے چنٹو پرویت ریٹی نے مخامیوں کو سارا ماجرہ سنانے پر گاؤں والوں نے پولیس کو متعلق کیے جانے پر تحسندار ستیش رڈی اس سائے سیڈی واس موقع وارداد پہنچ کر پرویجیکٹ اہدیداران کو متعلق کیے جانے پر پرویجیکٹ اہدیداران نے کاکتیا کنال کے پانی کو بند کیا اور اس موقع پر اندھیرہ ہونے سے پانی میں کوئی تلاشی نہ کی ہے ہفتے کے روز تیراکو کی مدد سے تلاش کیے جانے پر ان دونوں کی ناشے دستیا پی اس موقع پر وہاں کی علاقے میں مایوسی چھاکی ناشوں کو کوسٹ ماجرہ کے لیے زلہ سرکاری اسپتہ روانہ کیا کیا ان دونوں کی ناغھانی موت پر ریاستی وزیر ویملا پریشانت لیڈی زیڈ پی چیئرمن ڈیویٹر راؤ ایمیل سی کیکٹ کا ویتانی افسوس کا احساب کیا اختتام سے خبر نظر ڈالیں گے آج کی ہیڈ لائنز پر دھرم اور ذات پاک پر ملکوں کو بانٹنے والی حکومت بیچے پی سرکا ملیپور ترشدد ملک کے لیے بدنما دا امن بہار کرنے میں مرگز حکومت نہ کام ایمیل سی کیکٹ کا بھی کام شادی شدہ خاتون کی مشتبہ موت سسرالی رشتہ داروں نے قتل کیا خاتون کی افرادیں خاندان کا حلزہ اور مکان پر عملہ پولیس مسلو پر تحقیق بار آشو بے چشم سے پچھنے کی لیے ہر کوئی ایڈکیا کی تدابی رفتیا کرے اور آنکھوں کے امراض ہو تو ڈاکٹر سے راپتہ کرے دیپی کیمپ سے جج کے سوری تھا ایس سر ایس پی کا خاتیا کی ناغ سیروں تفری کو جانے والے دو نوچوات ہاتھیں ساتھی طور پر پانی میں گرنے سے ڈروپ کھیں دونوں کی موت تالا کو کنٹے لپریس نوچوات ہندی زندگیوں کی حفاظت کریں تریتی خبروں کی تفصیل مزید خبروں کیلئے دیکھتے رہے پرواز ٹی وی دے اجازت اللہ حافظ